اسلام علیکم دس محرم کو میدان کربلا میں حضرت امام حسن صلی اللہ مبارک یزیدی فوج نے بدن سے جدا کر دیا تو یزید کے حکم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو قید کر لیا گیا فوجی یزید امام حسین اور صحابہ اقرام کے جسموں کو میدان کربلا میں چھوٹ کا کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا جسم بیار و مددگار میدان کربلا میں پڑھا رہا آسمانوں زمین میں ہر طرف ہندیرہ چھا گیا مسلمانوں نے سوچا کہ رات ہو گئی ہر طرف خلچل مچ گئی اس وقت آسمانوں سے خون کی بارش ہونے لگی اکسٹھ اجری محرم کی دس تاریخ کوئی کبوتر میدان کربلا کی حقوں سے گزر رہا تھا اس کبوتر نے دیکھا کہ میدان کربلا کی گرم زمین پر حضرت علی شیرِ خدا کے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم پڑھا ہوا ہے جب کبوتر کی نظر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر پڑھی تو وہ کبوتر چیخے مارتا ہوا زمین پر اتر آیا وہ کبوتر دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ ہائے قیامت آگئی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے قابل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون میدان کربلا کی زمین پر بکھرا پڑا ہے جب اس کبوتر نے اپنے ساتھیوں کو بتایا تو اس طرح بہت سے کبوتر میدان کربلا میں آ کر ایتر ادھر رونے لگے وہ کبوتر غم حسین میں رونے لگے اس سفید کبوتر نے اپنے جسم کو امام حسین کے خون ستر کر لیا وہ خون ستر جسم کو لے کر مدینہ کی طرح فڑ گیا کبوتر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے اردگیر چکر کاٹنے لگا اس کبوتر کے جسم سے خون کے کترے گر رہی تھے مدینہ کے لوگوں نے جب کبوتر کے جسم کو خون ستر دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہو کر ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے جب مدینہ کے لوگوں کو امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا علم ہوا تو وہ بات سمجھ گئے تھے کہ سب سے پہلے ایک کبوتر نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک پر یہ خبر پہنچائی تھی کہ امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم کو میدان کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے تاریخی کتابوں میں یہ واقعہ مستند حوالوں سے درج ہے کہ مدینہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک سیام نامی یہودی تھا اس کی ایک حسین و جمیل لڑکی تھی اچانک اس لڑکی کی طبیعت خراب ہو گئی اس لڑکی کیاں کھیندی ہوئی باتوں نے کام کرنا چھوڑ دیا جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو وہ اس کے پاس جانے سے ڈر جاتا تھا جب اس بات کے علم یہودی کو ہوا کہ سب لوگ اس کی لڑکی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ یہودی تنگا کر اس گاؤں سے نکل گیا گاؤں سے دور جا کر یہودی نے ایک باغ میں رہائش پذیر ہو گیا وہ یہودی سالہ دن روزی کمانے کیلئے کام کرتا اور رات پہ اس باغ میں اپنے بیٹی کے پاس سلا جاتا تھا ایک دن یہودی اپنے کام میں بہت مصروف تھا کہ وہ رات کو اپنی بیٹی کے پاس نہ جا سکا جب لڑکی کا باپ کافی لیٹ ہو گیا تو لڑکی اپنے باپ کو تلاش کرتی ہوئی ایک درخت کے نیچے پہنچی اس لڑکی نے ساری رات اس درخت کے نیچے ہی گزار دی اس لڑکی نے سنا کہ ساتھ والے درخت سے ایک پرندے کے رونے کی آواز آ رہی ہے اس پرندے کی آواز میں بہت ہی درد تھا اس لڑکی سے رہا نہ گیا وہ لڑکی بھی اس درخت کے نیچے جا پہنچی لڑکی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر پرندے کی طرف گیا تو اس کبوتر کے پروں سے ایک کترہ خون کا اس لڑکی کے دائیں آنکھ میں پڑ گیا اس خون کا کترہ اس لڑکی کے آنکھ پر پڑنا ہی تھا کہ اس لڑکی کے آنکھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس کی بنائی واپس لوٹ آئی لڑکی کو اپنی دائیں آنکھ سے نظر آنے لگ گیا پھر ایک خون کا کترہ اس لڑکی کی بائیں آنکھ میں گرا تو وہ آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی خون کی برکت سے اس کی دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو گئی جب لڑکی کی دونوں آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو لڑکی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا کہ ایک سفید کبوتر درخت کے شاخوں پر بیٹھا ہوا ہے لڑکی اس کبوتر کی طرف دیکھی رہی تھی کہ کچھ خون کے کترے اس لڑکی کے جسم پر اور گر گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی تمام جسمانی بیماریاں جڑ سے ختم ہو گئیں اس لڑکی کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کو کبھی کوئی بیماری ہی نہیں تھی اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باغ کو تلاش میں نکل گئی وہ لڑکی باغ سے واہ نکلی ای تھی کہ یہودی بھی اس باغ کے قریب آ گیا یہودی سے اپنے بیٹی نہ پہچانی گئی اس لڑکی کو یہودی نے اچھا بھی سمجھا یہودی نے اس لڑکی سے پوچھا کہہ لڑکی تو اس باغ میں تنہا کیا کر رہی ہے کچھ نشانیاں بتا کر کہنے لگا کہ آپ نے میری بیٹی کو دیکھا ہے میں اپنی بیٹی کو باغ میں چھوڑ گیا تھا وہ باغ میں موجود نہیں آپ نے کسی لڑکی کو دیکھا ہے باغ کی باتیں سنکا لڑکی رونے لگی اور کہا اباجان آپ نے مجھے نہیں پہچانا میں ہی آپ کی بیٹی ہوں میں وہی ہوں جس کو آپ مالی کی حالت میں چھوڑ کر کام کاش کرنے کے لیے باغ سے بہت جاتے تھے لڑکی کی حالت دیکھا باغ بہت ہی خوش ہوا یہودی نے اپنے بیٹی سے پوچھا بیٹا یہ کیا ماجرہ ہے کہ میں آپ کو بیماری کی حالت میں چھوڑ گیا تھا تم کس طرح ٹھیک ہو گئی لڑکی نے سارا قصہ اپنے باپ کے سامنے رکھا وہ لڑکی اپنے باپ کو بھی اس درخت کے نیچے لے گئی کبوتر ابھی بھی وہاں بیٹھا رو رہا تھا یہودی نے اس کبوتر سے پوچھا اے فرندے تیری اس درد بری آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے میرا سارا جسم خون سے تر کیوں ہے یہ خون کس کا ہے جس میں بہت ہی برکت ہے اس خون کی برکت سے میری بیٹی بلکل ٹھیک ہو گئی اللہ تعالی نے کبوتر کو گویای عطا فرمائی بوتر نے یہودی کو جواب دیا کہ میرا جسم اس مبارک خون سے تر ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون مبارک ہے یہودی نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے نواسے حق پر ہیں اگر وہ حق پر نہ ہوتے تو اس کے خون میں اتنی برکت نہ ہوتی میری اس بیمار بیٹی کو شفاہ نہ ملتی اس کے بعد دونوں باپ بیٹی نے کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گئے اس کے بعد اس نے یہودیوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دینی شروع کر دی جب بھی کوئی اس کو اسلام قبول کرنے کی وجہ دریافت کرتا تو یہودی ان کو یہ سارا قصہ سنا دیتا جب بیٹی